دلہ چکوال کے درو دیوار آج چلو چلو منارے پاکستان چلو تینور عبدیاں رکھاں ایک باری پھیر شیر تو یہ فلک شگاف نارے یہ دلہ چکوال اور طلاقان کے درو دیوار میں گونج رہے ہیں کہ یہ اکتیس اکتوبر ہے آج اور یہ ہفتے کی ادھر شام پانچ چھے بجے یہ ادھر منارے پاکستان پر ایک تاریخ ساتھ جلسہ ہونے جا رہا ہے تو بہرحال یہ تمام جو پارٹی ٹکلڈ آلڈر ہیں مسلم لیگ دون کے ان کو عدیت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے بندے لے کر آئیں اور یہ بندے گنے جائیں گے تو یہ اس لحاظ سے یہ تمام جو ہیں مسلم لیگ دون کے مائدین یہ اپنے اپنے جلوس لے کر یہ ادھر روانہ تقریباً ہو چکے ہیں تو یہ حیدر سلطان نے ادھر اپنے ہمسفر ویگن سٹینڈ پر یہ ایک بڑا برپور شوہ پاور کیا کرکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی تو ادھر سیتھی تھے کلکار میں تنویر اسلام سیتھی اور بدرک شہر ونار اسلام سیتھی یہ ایک بڑا برپور جلوس لے کر یہ ادھر لور کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو ادھر بلکسر میں پبلک سیکٹری ایٹ میں سلطان غلام آباس نے بھی اپنے ساتھیوں کا برپور کٹ کر رکھایا اور وہ بھی بڑے برپور انداز میں روانہ ہوئے ہیں شہر یاروان بھی ادھر تلاغانگ سے جلوس لے کر ادھر سلطان غلام آباس کے کافلے میں شامل ہوئے ہیں تو سلطار منصور ٹممن بھی ادھر اپنے آبائی قسمہ ٹممن سے ایک کافلہ لے کر ادھر لور کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو بہرحال یہ برپور ادھر اس وقت مسلم لیگنون نے برپور شوہ پاور کیا اور تمام امائدین نے اپنا شوہ پاور کرتے ہوئے برپور تھی کہ سے میجر طائر اقبال ادھر برپور آٹھ بڑی گاڑیاں وہ یو ٹانگ کارے ہیں اور بڑا برپور ادھر اکاٹھ ادھر ایم این اے سیکٹری ایٹ میں ادھر میجر طائر اقبال نے بھی ان کی قیادت میں روانہ ہوئے ہیں کیسر مجید ملک بھی اس موقع پر موجود ہیں تو بہرحال یہ تمام امائدین نے بلکل مسلم لیگنون نے ایک برپور طریقے سے اس وقت چکوال اور طلعہ گانگ میں نواز شریف کے سکوال کے والے سے یہ سامنے آئی ہے تو یہ ہم آپ کو تمام مناظر یہ دکھا رہے ہیں اور بڑا برپور مذہب ہے ادھر مسلم لیگنون زندہ بعد ایک باری فیرشید اور یہ اس قسم کے یہ ترانے اور گانے جو ہے نا بلکل یہ ادھر پورے چکوال کے دور دوار گونج رہے ہیں